بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس ایٹ جیگرافی ٹاپک جو ہے وہ ہے کلاس فکیشن آف ریسورس تو اس سے پہلے میں آپ کو ریسورس کے بارے میں جانکاری فرام کر چکا ہوں چونکہ ریسورس ہم اس چیز کو کہتے ہیں جسے انسان کی ضروریات زندگی پوری ہو اور ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں جن سے ہماری مانگیں جو ہے یا ہماری نیر جو ہے وہ فلفل ہوتی ہے تو ان کو ہم ریسورس کہتے ہیں اور بہت ایسی بھی چیزیں جو ٹوٹی ہوئی ہیں بروکن شکل میں ہیں انسر یو سیبل ہیں جو ہم یوز نہیں کر سکتے ہیں اور ان کو ہم ریسورس نہیں کہہ سکتے ہیں مثلا اگر ہمارے پاس ایک فاری ہوئی کتاب ہے یا ہمارے پاس ایک ٹوٹا ہوا کلم ہے یا ٹوٹی ہوئی کرسی ہے تو یہ ہمکتی طور ریسورس نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان سے ہمیں کسی طرح کا فائدہ نہیں ملتا ہے تو اس کے براکس اگر ہمارے پاس ایک اچھی کرسی اگر پرانی ہو لیکن اچھی ہو جس پر انسان بیٹھ سکتا ہے یا وہ کلم ہو جس کے ذریعے سے انسان لکھ سکتا ہے یا وہ چیز ہو جو ہم استعمال کر سکتے ہیں یا جسے ہماری ضروریات زندگی جو ہے وہ پوری ہو تو اس کو ہم ریسورس کہتے ہیں تو اس طرح سے ہمارے ارد گرد میں بہت ساری چیزیں ہیں کچھ اس میں سے بائیٹک بھی ہے لیونگ بھی ہے نان لیونگ بھی ہے تو وہ ساری چیزیں ہیں جب تک ہماری مانگ پوری کرتے رہیں گے تو ہم ان کو ریسورس کہہ سکتے ہیں اور جب ان کی کنزپشن یوٹیلیٹی یوزیبیلٹی ختم ہو تو وہ ریسورس نہیں کہتے ہیں چونکہ آج ہم بات کریں گے چونکہ جس طرح سے ایک دکاندار دکان پر مختلف چیزیں سجانے کی کوشش کرتا ہے اور جب بہت سارے گرہک اس کے پاس چیزیں کھریدنے کے لیے جاتے ہیں تو چیزیں دینے سے یا فروقت کرنے سے پہلے اس نے مختلف شلوز رکھے ہوتے ہیں انٹریوزوں کو رکھنے کے لیے تو اس کو ہم کلاسپکیشن کہتے ہیں تو اس طرح سے آج ہم کلاسپکیشن کی بات کریں کہ ریسورس کو کس طرح سے جو ہے کلاسپائی کیا جاتا ہے تو چونکہ کلاسپکیشن ایسے ہوتی ہے چونکہ پہلا میں نے لکھا ہے on basis of development and use ڈیولوپمنٹ اور استعمال کے عدیبار سے ریسورس کی جو ہے ایک کلاسپکیشن ہے تو اس میں ریسورس کی دو قسم ہیں ایک ہے ایکچوال ریسورس اور دو سرائے پوٹنشل ریسورس اور دو سری کلاسپکیشن جو ہے on basis of origin جس کو ہم کہتے ہیں اس میں بھی ہے بیاتک اور اس میں ہے ابائیٹک اور on basis of stock stock ہے دیوار سے بھی رینیویبل کچھ ریسورس ہے کچھ ریسورس ایسے جو نان رینیویبل ہے چونکہ اس کے ساتھ چوتھی کلاسپکیشن جو on basis of distribution جو کہ ادھر میں نے لکھا ہے چونکہ آج ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں use and development کی چونکہ یہ پہلی کلاسپکیشن ہے چونکہ اس میں دو لکھے گئے ہیں ایکچوال ریسورس اور پوٹنشل ریسورس چونکہ ایکچوال ریسورس ہوتے ہیں جو ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں یعنی جو ریسورس ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں ان ریسورس کو ہم ایکچوال ریسورس کہتے ہیں مثلا اس میں ہوا ہے اس میں پانی ہے جو ہماری درخت ہے یا جو ہمیں پلانٹس ہے یعنی جو چیز ہمیں معلوم ہو اور جس سے ہمیں ڈیریکٹ یا انڈیریکٹ کوئی کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ایکچوال ریسورس تو اس کے برائے کس جو پوٹنشل ریسورس ہے یہ وہ ریسورس ہے جو ہم اس وقت استعمال نہیں کر سکتے ہیں بلکہ آنے والے وقت میں ہم کر سکتے ہیں تو اس میں استعمال کرنے کرنے نہ کرنے کی وجہ جو ہے وہ یا تو پوٹن یہ ٹیکنالوجی دستیاب نہونے کی صورت میں ہے یا تو اس میں جو ہے خرچہ زیادہ لگتا ہے تو انسان ایفورٹ ہی نہیں کر سکتا ہے تو گورنمنٹ کے پاس شاید ایسی وسائل ہے جس کو ہم اس وقت جو ہے استعمال کر سکتے ہیں مثلا اگر ہم ایکچوال ریسورس کی بات کریں گے وارٹر کی لیکن وارٹر جو ہے اگر ہم پوٹنشل اس کا ریسورس دیکھیں گے وہ ہے ہائیڈرو الیکٹرسٹی شاید ہائیڈرو الیکٹرسٹی پوٹنشل جو ہے وہ اس وقت ایویلیبل نہیں ہے تو اس طرح سے یہ پوٹنشل ریسورس ہے ہائیڈرو الیکٹرسٹی پوٹنشل ریسورس جبکہ وارٹر جو ہے وہ ایکچوال ریسورس میں آتا ہے اس طرح سے اگر ہم ایکچوال ریسورس کی بات کریں وینڈ کی لیکن جو ویڈی ملز ہے جہاں جو راگستان علاقے وہاں پہ ان کو انسٹال کرنا اس میں خرچہ یا ٹیکنالوجی کی قلت ہے تو اس طرح سے یہاں پہ جو ہے وہ پوٹنشل ریسورس آتے ہیں یعنی وینڈ اگر ایکچوال ریسورس ہے لیکن جو ویڈی ملز جو ہے وہ پوٹنشل ریسورس ہے یعنی اگر ہم فرق اس میں سے جو ہے ظاہر کریں گے ایکچوال ریسورس آر دوز ریسورسس ویچ وہ یوز ان ایٹ پرزن ٹائمس ان پوٹنشل ریسورسس کین بی یوزنی فیوچر ٹائمس ویڈی کالیٹی آب جیس ریسورس آر دوز ریسورس اس میں ہم بات کر سکتے ہیں جو ایکچوال ریسورس سے ہے یا فارسٹس ہے وہ بھی ایکچوال ریسورس ہے مثالیں ہیں تو اگر ہم اس کی بات کریں تو ہائیڈرو الیکٹرسٹی یا وینڈ ملز جو ہے وہ اس کی مثالیں ہم دے سکتے ہیں چونکہ اگر ہم دوسری کلاسفکیشن کی بات کریں تو وہ ہے اوریجن کے عیبار سے چونکہ we have two types of resources one is biotic and second is abiotic چونکہ ہمیں پتا ہے کہ biotic ریسورس ایسے ریسورس ہیں جو ہم جن کو ہم living چیز بھی کہتے ہیں یا living things بھی کہتے ہیں اور abiotic ایسے ہیں جن کو ہم non living چیز بھی کہتے ہیں ایسے ریسورس بھی ہے جو کہ اگر ہم biotic کی بات کریں تو اس میں سارے مثلا living چیزیں آتی ہے انسان آتے ہیں جانوار آتے ہیں پلانٹس آتے ہیں trees یا ویجیٹیبلز یا جو ہم مختلف gardenز اگر ہم ان کی بات کریں تو وہ آتے ہیں تو وہ biotic ہے ابوائیٹک جو ہے تو وہ مثلا stone جس میں آتے ہیں یا جو وہ درخت جو پڑے ہوتے ہیں سکھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ آتے ہیں یا مارے ہوئے insects یا اس طرح سے human beings وہ abiotic resources کہلاتے ہیں چونکہ biotic resources جو ہے یہ جو ہے یہ ان میں growth ہوتا ہے یا جو ہے یہ بچہ پائدہ کر سکتے ہیں ان میں شکتی ہوتی ہے ایسی تو اس طرح سے abiotic جو ہے ان میں اس طرح کے جو خصوصیات ہے وہ موجود نہیں ہوتے یہ تو خود مو کر سکتے ہیں یہ تو خود مو نہیں کر سکتے ہیں یہ تو جو ہے grow and develop ہو سکتے ہیں تو یہ grow and develop نہیں ہو سکتے ہیں تو اس میں ہم زندہ چیزوں کی مثالیں جو بھی ہے وہ دے سکتے ہیں اور اس میں ہم مردہ چیزوں کی مثالیں جو ہے سوکھی ہوئی چیزیں یا مردہ چیزیں جو ہے ان کی مثالیں دے سکتے ہیں تو آج میں نے آپ کو سب سے پہلے resource کے بارے میں جان کری دی اس کے بعد two classification کی بات کی ایک ہے on the basis of development and use اور دوسرا ہے origin مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ